ریاض بھائی کشمیر سے آپ نے کال کی آپ نے اپنا آپ کو مدینہ شریف میں دیکھا مسجد نبو شریف کی زیارت کی ایک تو یہ مبارک خواب ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی زیارت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ عزوجل اور ساتھ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو تاجروں کی صحبت ملے گی کاروبار جو کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اس طبقے سے جو آبستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کسی طرح کا تعلق پیدا ہوگا تو اچھے اچھی نیتیں کیجئے اور ظاہر ہے کہ یہ جو تاجر ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں تو مالداروں کی صحبت کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ کو میں عرض کر دوں جیسا کہ خواب میں اشارہ ہے اس طرف کہ آپ کو صحبت ملے گی تو مالدار کی صحبت یہ آزمائش بھی ہے ویسے تو مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں اسی مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں بندہ خیرات بھی کرتا ہے یہی مال تبلیغ دین کا سبب بھی بنتا ہے اسی مال سے کسی غریب کی مدد بھی کی جاتی ہے اسی مال کے ذریعے ترویج دین کے کام بھی کیے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ مال ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی لیکن جہاں یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے وہیں بندے کے لیے آزمائش بھی ہے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے سب ایسے نہیں ہوتے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے وہ اسی قدر غفلت کا شکار نظر آتا ہے کہ مال کی برائیاں بھی بیان کی گئی ہیں جو دنیا کے مضمت بیان کی جاتی ہے وہ دنیا کے جو بندے کے دین کے لیے نقصان دے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر عطا فرمائے بھلائی عطا فرمائے ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ بھی اٹھیں بیٹھیں صحبت اختیار کریں یا کسی بھی طرح سے ہمیں کسی کی صحبت مل جائے تو اس کی صحبت سے ہمیشہ اچھی چیزیں اخذ کرنی چاہیے اور بری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے